پاکستان کی بزنس کمیونٹی انڈیا سے بزنس چاہتی ہے ٹریڈ چاہتی ہے اور ٹریڈ ٹائز کو ریوائف کرنا چاہتی ہے یہ کہنا ہے پاکستان کے نیو فورن منسٹر جو کہ پہلے فینانس منسٹر تھے دو ان کو فورن منسٹر کہتے کہتے فینانس منسٹر مو سے نکل جاتے ہیں پاکستان کی تجارت کیوں نہیں ہو سکتی انڈیا کے ساتھ میرے خیل میں ہو سکتی ہوتی رہی بھی پاکستان کی طرف سے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ٹریڈ کی جائے پاکستان اس کا مطلب ہے اب پیسہ مانگتے مانگتے تھک چکا ہے اور چاہے وہ آئے میں فو چاہے وہ دوسرے بینکس ہوں یا سمجھے دوسری ڈیس ہوں ان سب سے مانگتے مانگتے یقین پاکستان تھک گیا ہے پھر ہمارے پرائی مینسٹر کی طرف سے یہ بات کیوں آئی کہ ہم انڈیا سے بات کر رہا چاہتے ہیں وہ انڈیا کے میڈیا اور انڈیا کے لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم ڈیسپرے ہیں ان سے کسی طریقے ہمیں ڈیسپرٹ نہیں ہونا چاہیے موڈی کو مس کولیں مارتے رہے موڈی نے لفٹی نہیں کرائی انڈیا کو تو پہلے ہی ایڈوانٹیجز ہوں گے بہت زیادہ اس کے اوپر آپ دیکھئے گا وہ کھیں گے ہم نے انڈیا ٹریڈ میں بات کرنی ہے اب پاکستان کے اندر انڈیا کا روپیا چلے گا یہ ملک کائد آزم محمد علی جنہ نے بھوک اور بیروزگاری کی وجہی ہے اس کے خاتمے کے لیے نہیں بنایا تھا یہ ملک بنا تھا دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستانی معیشت کا برا حال ہے کرزوں کے اندر ہمارا ملک جھکڑا ہے عام آدمی کو روٹی روزگار دونوں میسر نہیں ہے ڈیفالٹ کا خطرہ ابھی بھی ہمارے ہاں موجود ہے مگر حکومتی عللے تللے اپنے جابن کے اوپر ہے ان کی وجہ سے اب جو انڈیا ہے اس کے جو ریزرز ہیں وہ سات سو بلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں جبکہ ہم ایک بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں جہاں دوستوں دوستوں ہم سوی کہا ایک ویڈمین سے سوا گئے تھے دوستوں جیسے کہ اب لوگ جانتے ہیں کہ حالے میں پاکستان کے فورن منسٹر نے یہ گوہا لگا یہ بات سے کہ بہاں پر بھارت اور پاکستان کے فیش ٹریڈ ہو جس سے کہ پاکستان کو کافی جیدہ فائدہ ہو سکے دوستوں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بیجنسمن یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ جلدی سے جلدی کھولی جائے تاکہ ہمارے دیش میں جو اب وہ اس وقت جو گریپی بڑھ رہی ہے جو بھوک ماری پڑھ رہی ہے اس سے چھوٹکارہ مل سکے لیکن دوستوں بھارت نے بھی ساپ کر دیا کہ ہم تب تک جو آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے جب تک آپ دیشتگردی کو بند نہیں کروگے دوستوں پہلے پاکستان نے بھارتی ٹریڈ کو بند کیا تھا جب آرٹیکل 370 ہٹا تھا اب جو وہ بھارت کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہمیں جو اب وہ ریٹ شٹارٹ کروا دیئے چیئے اس سے پتہ چالتا ہے کہ کس پرکار سے بھارت سے پنگا لینے کا مطلب ہے کہ تم نہ کبھی نہ کبھی بھارت کے سامنے گڑا گڑا ہی دوگے دوستو آج کی ہمارے پوری ویڈیو بھی اسی ٹوپک میں ہونوالی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سند آئے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکر بھی کر دینا تو دوستو اپنے کس تیر کے ویڈیو تشٹارٹ لیشٹار دوگ ویڈیو کیسے پیدا کی جا سکتی ہے کہ ہمیں اس طرح بھی سوچنا چاہیے جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس چیز کے مخالف نہیں ہوں کہ آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں یا نہ کریں کیونکہ آپ دیکھیں چینہ اور انڈیا کی ٹریڈ ہے ان کی آپ اپنے دشونی بھی ہے چینہ اور یو ایس کی ٹریڈ ہے ان کی آپ اپنے دشونی بھی ہے لیکن بھائی اگر آپ نے ٹریڈ شروع کرنی ہے تو پرائیٹیز اسی نہیں کریں سب سے پہلے اپنی ٹریڈ آپ ایران کے ساتھ استوار کریں آپ اپنی ٹریڈ اب وارستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ استوار کریں انڈیا کے ساتھ بھی کر لیں لیکن آپ دیکھیں کہ کس قیمت پر ہوگی اپنے لوگوں سے پوچھ لیں اور اس کا ڈسکشن کر لیں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ اسی لیے ہوتی ہے لیکن آپ اپنی پرائیٹیز اسی نہیں کریں مینسٹر شہباز شریف نے بولا ہے کہ ہم لوگ انڈیا سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے منسٹر اف ایکسٹرنل افیرز اف انڈیا کا بڑا مو توڑ جواب دیا تھا یون کے اندر اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہم نے انڈیا کے سیکیورٹی پاکستان کی انڈیوینشن اور ٹیررزم کے اندر ملوث ہونے کے حوالے سے دوسیہ دیئے تھے اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اسپیناج اور وہ سارے معاملات ہم لوگوں کو پتہ ہے گل بھوشن جادب کی فارم میں موجود ہیں ایسی صورتحال میں شاید صاحب ہم کیسے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کر سکتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہندوستان جو جاہرے ہیں ہندوستان نے یہ سارا کام شروع کیا جو آپ نے کہا اور میں دع دیتا ہوں بلاول بھٹو کو صحیح بیان دیا اس نے کیونکہ اس نے ہندوستان کے جوٹ کے مقابلے میں سچ بولا اور ڈوسیہ کی بات بھی کی جو ہم نے اکٹوبر 2020 میں ایشو کیا تھا جس میں بتایا گیا کہ اکیس ٹریننگ کیمپ ڈیشت گردی کے ہندوستان میں ہے اور 66 اس وقت افغانستان میں تھے اس کو طالبان گامرنی ابھی آئی تھی تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے ایک تو ہے کہ جو ٹاکس فور دی سیک آف ٹاکس نہیں ہیں ٹاکس کی وجہ سے کشمیری عوام کو ریلیف ملنا چاہیے کشمیری سیاسی قیدی رہا ہونے چاہیے اور ہندوستان کی جو ہائیبریڈ وار اور انفرمیشن وار ہے پاکستان کے خلاف اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور جو سارک ہے اس پر تو انہوں نے ہی ویٹو کیا ہوئے پشتے چھے سالوں سے آپ کو پتہ ہے دوزہ سولہ کی سارک سمیٹ پاکستان میں ہو نہیں تھی اور ہندوستان نے ویٹو کیا تو نہیں ہو سکی تو وہ ان کو چاہیے کہ جب تک وہ کانفیدنس بیلڈنگ میریز نہیں لیں گے پھر ہمارے پرائی منسٹر کی طرف سے یہ بات کیوں آئی کہ ہم انڈیا سے بات کر رہا چاہتے ہیں وہ انڈیا کے میڈیا اور انڈیا کے لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم ڈیسپریٹ ہیں ان سے کسی طریقے سے ہمیں ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہندوستان نے آپ کو اپروچ کیا تھا دوزار بیس میں جب ان کو چائنہ سے پھینٹی پڑی گلوان میں جون ٹوینٹی ٹوینٹی میں اور کہا کہ الو سی پر سیز فائر کریں اور انہوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ٹو فرنٹ سیچویشن کا پاکستان اور چین مل کے ہمارے خلاف کوشش نہیں کریں ہندوستان کے خلاف ان کو اس چیز کا خوف تھا ہمیں بڑا واضح ہو جانا چاہیے اس میں غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے اور ہندوستان کے ساتھ جو ہندوستان ہمارا خیرخواہ نہیں دے ڈونٹ وش اس ویل وہ تو ورلڈ بینک ورلڈ کپ میچ ہارے تھے تاکہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں موقع نہ ملے آپ نے میچ خود ہار گئے تھے اور ابھی فارٹ ایف میں ایک ملک نے مخالفت کی تھی تو شہباز شریف صاحب کی یہ بات اس ٹائم پر درست تھی ہے غلط تھی میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے کلیریفائی ضرور کر دیا کہ وہ ٹاکس کنڈیشنل ہیں بٹ کیا تھا کشمیر پر جو ہندوستان کا غصبانہ قبضہ ہے پانچ اگست دوزار انیس کا اس کا ریورسل ہوگا تو it is not unconditional تو وہ اور بیری کلر ہندوستان کا رویہ تبدیل ہوگا تو پھر بات آگے بڑھے گی اور it takes two to tango as they say and the other side is not ready to tango at this point in time ایک اور سائٹ پہ بڑی سیکیورٹی ایشو چل رہے ہیں کیونکہ ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں ایکانومی کو بوم کرنے کے لیے we need full proof security جو کہ unfortunately نہیں ہو سکی جب سے افغانستان کے اندر طالبان government آئی ہے اس کے بعد سے ایک بار پھر سے اٹیکس بہت زیادہ بڑھنے لگے ہیں we're not saying کہ اس سے پہلے نہیں تھے اس کے بعد بہت زیادہ معاملات گر بڑھ ہو گئے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم لوگوں نے بات چیت کی ان کو recuperate کرنے کا time مل گیا اور اب وہ اٹیکس کیے چلے جا رہے ہیں ابھی کل ہی ایران کی طرف سے ایران کی ضرورت کی طرف سے بھی ہماری security forces کے طرف اٹیک کیا گیا شہادتیں بھی ہوئیں یہ تو ہمارے سارے فرانٹس کھل گئے مشہد صاحب آپ defense committee standing committee for defense کے chairperson ہیں سینٹ کے اندر are we doing anything for this ایک فرق ہے جو ایران اور افغانستان والے border کا ایران کے خلاف بھی حملے ہوتے ہیں کئی دفعہ پاکستانی سرزمین سے اور پاکستانی کے خلاف بھی حملے ہوتے ہیں ایرانی سرزمین سے وہ جو area ہے no man's land اس میں وہ areas ہیں لیکن ایران sponsor نہیں کرتا افغانستان میں issue یہ ہے کہ اس حکومت کا پورا control نہیں ہے اپنی سرزمین پر تو دوستو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو جس میں ہوں نے دیکھا کہ کس پرکار سے پاکستانی اب بھارتی روپے میں بھی trade کرنے کے لئے تیار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی پرکار سے بات کے ساتھ trade صورت کروا دے کیونکہ بات کے ساتھ trade کرنے سے ان کے جو دیش کے حالات ہے وہ صدر سکتے ہیں وہاں پر گریب بھی کم ہو سکتی ہے اور وہاں پر ترقی آ سکتی ہے دوستو پاکستانی کو یہ بھی پتا ہے کہ بات جن کا ہاتھ ہام لیتا ہے ان کو ہمیشہ آگے لے کر چالتا ہے جیسے کی مولدیبز کا بھی بات نے ہاتھ تھام ہوا ہے تو بھارت نے جو مولدیبز کو بھی اپنے بجٹ میں کچھ حصہ دیا تھا اس بار بھی اتنی بڑی بات ہونے کے بعد اسی بجے سے وہ مولدیب بھی بات کے ہمیشہ چین چین نہیں کرتا ہے اور ابھی انہوں نے بات سے معافی مانگی ہے